بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا بادشاہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں السلام علیکم دی اردو اسلامیک تیچر کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم چیز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو کہ گھر کے ہر کونے میں جاتی ہے جسی سے گھر میں صفائی ستھرائی جو ہے وہ ہوتی ہے اور وہ ہے جھاڑو جھاڑو کے بارے میں ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے جسے گھر میں رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے اس کو آخر تک لازمی دیکھئے گا میری بہنوں اور بھائیوں یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ہی کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ غلطی بعض اوقات بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت بڑا ہوتا ہے اس لیے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ان باتوں کو اگنور مت کیجئے گا میری بہنوں اور بھائیوں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں جو کہ جھاڑو کے متعلق ہے اور وہ گھر میں غلط استعمال کرنے سے ہے کہتے ہیں کہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی جس کے گھر میں نہوست تھی گھر میں بہت زیادہ لڑائی جگڑا ہوتا تھا گھر میں سکون نام کی چیز نہیں تھی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا یہ کہہ دیا کہ تم غلط وقت پر اپنے گھر میں جاڑو لگاتی ہو جس کی وجہ سے تمہارے گھر میں نہوست اور عذاب آیا ہوا ہے تو میری بہن اور بھائیو یہ اندازہ ہوا کہ جاڑو کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے گھر میں یہ عذاب آ سکتا ہے اور یہی جاڑو کا غلط استعمال گھر کو بڑباد کر کے رکھ دیتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ جاڑو کے استعمال میں احتیاط کی جائے اس کو رکھنے اور لگانے میں احتیاط کی ضرورت ہے میری بہن اور بھائیو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جاڑو کو رکھنا کہاں ہیں اور اس کو کہاں پہ رکھنا چاہیے میری بہن اور بھائیو یہ ایک سادہ سی سینٹیفک بات ہے کہ جاڑو جو ہے یہ ہر گندی چیز کے ساتھ لگتا ہے اور صفائی میں اس کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو کورا کرکٹ اٹھاتے وقت ہر گندی چیز کے ساتھ یہ ٹچ ہوتا ہے تو کبھی بھی جاڑو کو جو ہے کھانے پکانے والی جگہ پر جہاں پر آپ کھانا وغیرہ بناتے ہیں وہاں پر کبھی بھی جاڑو کو مت رکھئے کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں کیا تباہیاں آپ کے گھر میں آ سکتی ہیں میری بہن اور بھائیو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر میں جاڑو کس وقت نہیں لگانا چاہیے اگر گھر میں کوئی بھی فرد روزگار کے لیے نکلے تو اس کے جانے کے فوراں بعد گھر میں جاڑو نہیں لگانا چاہیے اور اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں جاڑو رکھنا کیسے ہے اس میں اس سے حدیث جو ہے وہ وارت نہیں ہوئی ہے بزرگان دین نے یہ بتایا ہے کہ جاڑو جو ہے کبھی بھی اس کو گھر میں کھڑا کر کے مت رکھیں اس کو جو ہے کبھی بھی دیوار وغیرہ جو ہے جب گندی ہوئی ہو تو جاڑو سے صاف مت کیجئے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ گھر میں نحوست لے کے آئے گے گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں جو ہیں اس کام سے آئیں گی بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جمعہ کے دن گھر میں جاڑو لگانا چاہیے کیونکہ اس دن رحمتیں گھر میں آتی ہیں اور گھر کی جو گندگی ہے جو نحوست ہے وہ دور ہوتی ہے اور گھر میں رحمت جے وہ آ جاتی ہے میری بہن اور بھائیوں پاک جگہوں میں مساجد وغیرہ میں جاڑو لگانا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو گھر ہے اس کو صاف رکھنا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی اور آپ کو چاہیے کہ آپ مساجد کی صفائی میں حصہ ڈالا کریں مشہور مقولہ مشہور ہے کہ لڑائی لڑائی ماف کرو اللہ کا گھر صاف کرو اس لئے گھر میں جب بھی لڑائی جگڑا ہو گھر میں پریشانیاں ہو تو مساجد میں جا کر جاڑو لگایا کریں وہاں پر صفائی کیا کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے گھر سے نحوست پریشانیاں بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص رحمتیں ہیں وہ آپ پر نازل ہوں گی میری بہن اور بھائیوں یہ تھی کچھ اہم باتیں جو کہ گھر میں جاڑو لگانے کے حوالے سے بہت ہی اہم تھی اب ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں جو کہ آپ نے جاڑو کو لگاتے ہو وقت کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ چھت پھار کر آئیں گی رزق آپ کے گھر میں برسنا شروع ہو جائے گا بس آپ نے یہ دو کام کرنے ہیں اور اپنے گھر میں اترنے والی برکتوں کو آپ نے دیکھنا ہے آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے گھر میں جاڑو لگانا ہے اور اپنے گھر میں اونچی آواز میں سور رحمان کی جو تلاوت ہے وہ لگا لینی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں ایسا عمل کرتے ہیں تو یقین مانئے آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد سے جو رزق ہے وہ اس کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی اور بے پناہ رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ آپ کے گھر میں نازل ہونا شروع ہو جائیں گے تو میری بہن اور بھائیو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل دی اردو اسلامیک ٹیچر کو لازمی سبسکرائب کریں جزاکاللہ